السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد معزز و محترم ناظرین آج کی یہ ملاقات پارہ نمبر بیس کے خلاصے کو پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں موجود ہوں پارہ نمبر بیس کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انیسویں پارے کی آخری آیت میں ایک سوال کیا تھا اسی کے جواب سے شروع کیا ہے پارہ نمبر انیس کے آخری آیت میں اللہ نے سوال کیا تھا کیا ایک اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو یہ لوگ پوری دنیا کے لوگ شریک بناتے ہیں اسے ایک اللہ یہ سوال تھا ظاہر سی بات ہے اللہ بہتر ہے تمام معبودان سے بہتر اللہ ہے پھر اس کے بعد سوالات کیا اللہ نے کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین بنائے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کیا پھر اس کے بعد تمہارے لیے زمین کو سکون والی جگہ بنا دیا پھر اللہ نے تمہیں خشکی اور تری میں نکلنے کا راستہ بنا دیا تمہارے لیے بحر و بر تمہارے حوالے کر دیئے پہاڑ تمہارے حوالے کر دیئے وہی وہ ذات ہے جو آسمان و زمین میں تمہیں روزی دینے والا ہے اے الہم معلہ کیا اس اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے کیا اس اللہ کے ساتھ بھی کوئی ہے جس کی عبادت کی جائے یا اللہ نے خود ہی جواب دے کر پھر سوال کیا ہے جسے استفہام انکاری کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی اس سے بہتر نہیں ہو سکتا وہ سب سے بہتر ہے اور اس کا کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں ہے یا اللہ نے آیت نمبر 59 سے 66 میں اس کا تذکرہ کیا ہے پھر آیت نمبر ایٹی ٹو میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے ایک بڑی نشانی ذکر کی ہے دابت الارض کا خروج زمین سے ایک جانور نکلے گا اور اخرجنا لہم دابتم من الارض اللہ کہتے ہیں کہ ہم زمین سے ان کے لئے جانور نکالیں گے قیامت کے قریب جو ان سے بات کرے گا یعنی لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا اننا سکانو بی آیاتینا لائیو قنون کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے یعنی اللہ کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگ یہی ہیں یہ دابت الارض زمین سے نکلنے والا چوپایا جانور یہ گواہی دے گا اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جیسا کی بہت ساری حدیث اس پر دلالت کرتی ہیں پھر یہاں پر سورہ نمل کا خاتمہ ہوتا ہے اور سورة القصص کی ابتداء ہوتی ہے سورہ نمبر 28 اس سورہ کی ابتداء میں بھی اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے سب سے پہلے فرعون کے ظلم کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بیچینی کا ذکر کیا پھر سمندر کے حوالے اس تختے کو کر دینے کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی اور پھر اس کے بعد بچپن کا دور نوجوانی کا دور اور اس کے واقعات اور ایک قبطی کے قتل کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پنچ اور مکے سے ایک قبطی مارا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن ایک اور واقعے کے ہو جانے سے گھورا گئے اور مدین کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے مدین میں پہنچے مدین میں داخلہ ہوا وہاں دو لڑکیوں کی انہوں نے مدد کی جو اپنے باپ کی کمزوری کی وجہ سے کام کرنے کے لیے پانی لانے کے لیے کونے پر آیا کرتی تھی بعد میں نتیجہ یہ ہوا اللہ نے راستہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شادی انہی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے ہو گئی جس کی بنیادی صفت اللہ نے شرم و حیاء بیان کی ہے جیسا کہ قرآن کے آیت اس پر دلالت کرتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر باپ کی فرمائش پر دس سال تک رہے چونکہ مہر بھی یہی قرار پایا تھا اسی کے بدلے شادی ہوئی تھی اور جب وہ مدد ختم ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکل پڑے کوہی تور پر گئے اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مقالمہ کیا ہوا اللہ کے تعلق سے اور پھر اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اس سورہ کی ابتداء سے لے کر آیت نمبر تین سے لے کر آیت نمبر ارتالیس تک اللہ نے انہی تمام واقعات کو بیان کیا ہے پھر آیت نمبر ففٹی سکس میں ایک بہت اہم اور بنیادی بات اللہ نے ذکر کی ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فلا علم صاحب اتنے دن سے کام کر رہے ہیں کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانتا کوئی بھی ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتا دیکھیں عالم کا کام جانکار لوگوں کا کام صرف بتا دینا ہے ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے اپنے چچا محترم کو ابو طالب کو لیکن آخری وقت تک آخری وقت تک بھی انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے اللہ نے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ کا کام صرف رہنمائی کرنا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو اچھی طریقے سے جانتا ہے پھر اس کے بعد دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں آیت نمبر سیونٹی ون سے سیونٹی تھری میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر مسلسل رات ہی رات ہو تو دن کی نعمت کا ہمیں احساس نہیں ہوگا رات کی قدر نہیں ہوگی اور اگر صرف دن ہی دن ہو تو ہمارے سارے معاملات ٹھپ پڑ سکتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملے گا چین نہیں ملے گا ہماری نید نہیں ہوگی تو ہمیں ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے دن جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کا استعمال اور رات جس کے لیے بنای گئی ہے اس کا درست استعمال ہونا چاہیے پھر قارون کا تذکرہ کیا اللہ نے آیت نمبر سیونٹی سک سے لے کر تقریباً اس سورہ کی آخیر تک آیت نمبر ایٹی ٹو تک قارون کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا فرعون کی جانب سے بنی اسرائیل پر وہ عامل مقرر تھا اس کی ذمہ داری تھی لیکن تھا بڑا ظالم اس کے پاس بہت سارے خزانے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے تھے لیکن وہ ان خزانوں پر گھمنڈ کرتا تھا اتنے زیادہ خزانے ہی تھے اس کے پاس کہ اس کی خزانے کی چابیاں لے کر ایک پوری قوم ایک پوری جماعت چلا کرتی تھی لیکن متکبر تھا بخیل تھا لوگ کہتے تھے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ تم بھی احسان کرو وہ کہتا تھا کہ یہ سب میں نے اپنے بلبوتے پر اپنی طاقت پر کمایا ہے اپنے ہنر سے کمایا ہے وہ اللہ کے فضل کا انکار کرتا تھا وہ خزانے کو اپنے علم کا کمال سمجھتا تھا اور دنیا پرست لوگ بھی اس کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یا لئی تلنا مسلمہ اوتیا قارون اے کاش ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا خزانہ ہوتا وہ تو بہت مالدار ہے بہت نصیبے والا ہے لیکن اللہ کیا کہتے ہیں قارون کی غلطی اس کے جرب اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے تکبر اس کے گھمنڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو بھی اور اس کے خزانے کو بھی زمین میں دھسا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں اور کل تک جو اس کے جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے وہ آج کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو زمین میں دھستا دیکھنے کے بعد کہ ہمارے اوپر اللہ نے احسان کیا اگر ہمارے ساتھ بھی ویسا یہ معاملہ ہوتا تو آج ہم بھی زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے اس لئے آپ کے پاس جتنا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کریں جو نعمتِ محسر ہیں اسی کو سب کچھ سمجھ کر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں کبھی بھی غرور گھمنڈ فخر اور تکبر کا شکار نہ ہو اس لئے کہ متکبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں یہاں پر سورة القصص ختم ہوتی ہے اس کے بعد سورة الانقبوت کا آغاز ہوتا ہے سورة نمبر 29 اور اس سورة کی پہلی بات جو اللہ نے ذکر کی ہے آیت نمبر دو اور تین میں وہ یہ کہ امتحان و آزمائش اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے اور وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے اور مختلف اسباب کی بنا پر اللہ نے کہا احسیب الناس ان یترکو ان یقولو آمننا وہم لا یفتنون آپ ایمان لے آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کا امتحان نہیں ہوگا اور آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی اللہ نے کہا کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس لیے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں نہیں انہیں آزمائے جائے گا کیوں اس لیے کہ ہمارا اصول ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَادِبِينَ پہلے کے لوگوں کو بھی ہم نے آزمائے ہے اور یہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہے گا آیت نمبر آٹھ میں اللہ نے والدین کے مقام مرتبے کو بتایا کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں کسی بھی طرح کے ہوں لیکن ہاں جہاں وہ رب کی نافرمانی کا حکم دے اور یہ کہیں کہ رب کے ساتھ شر کر لو یہ کر لو یہ غلط کام کر لو تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تُتِعُمَا ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی آیت نمبر بارہ اور تیرہ میں قیامت کی دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کافروں کو فٹکار کافروں کو لعنت و ملامت اللہ حرب العالمین نے کیا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہم باتیں مان لیتے ہیں یہ سمجھ کر کی ہمارا دوست ہے یاد رکھیں کہ غلط ہم کریں گے اس کو تو غلط رہنمائی کی سزا ملے گی لیکن چونکہ غلطی ہم بھی کر رہے ہیں اس لئے ہم کو بھی گناہ ملے گا ہم کو بھی سزا مل سکتی ہے اس لئے ہوشیار رہے ہیں کبھی بھی غلط کاموں میں کسی کا ساتھ دینے سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں آیت نمبر چودہ سے لے کر چھتیس تک مختلف انبیاء اکرام ان کی دعوت اور ان کی قوموں کی نافرمانیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا حضرت نوح حضرت عبراہیم حضرت لوت حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور اسی بیچ میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ سارہ نو سو سال تک وہ اپنے قوم میں ٹھہرے رہے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لیا فَأَخَدَهُمُ التُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اور اخیر اخیر میں یہ ہوا کہ تُّفَان آیا اور ان ظالموں کو اللہ نے اس تُّفان کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب حالہ کو برباد کر دئیے گئے اسی طریقے سے قوم ابراہیم قوم لوت اور قوم شعیب کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر فورٹی میں چالیس نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ اللہ کیوں پکڑتا ہے کسی کو کسی عذاب میں کیوں اللہ ڈال دیتا ہے ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے جرم میں پکڑ لیا کسی کو ہم نے زمین میں دسا دیا کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی کسی کے اوپر تُوفان آ گیا کسی کو سمندر میں ڈبو دیا گیا اور کوئی سیلاب میں بہا دیا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَ ظُلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا اَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ ظلم نہیں کرنے والا لیکن لوگ جب حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ مزہ چکھانے کے لیے دنیا کے اندر عذاب میں گریفتار کر دیا کرتا ہے اور اس پارے کے آخری بات آیت نمبر فورٹی ون سورة العنقبوت کی آخری بات اس پارے کی دنیا کا سب سے کمزور گھر کس کا ہے اور کیوں ہے دنیا کا سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے وَإِنَّهُ هَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ دوسرے کے بھروسے اپنا گھر بناتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں ہوا کرتی ایسے ہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود اپنا ولی اپنا کارساز سمجھتے ہیں مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَدَتْ بَيْتَا وَإِنَّهُ هَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ کافر بھی مشرق بھی یہ سمجھتا ہے کہ فلا صاحب ہمیں بچا لیں گے لیکن یہ سب سے کمزور سوچ ہے یہ سب سے کمزور پناہ گاہ ہے جب اللہ جرم میں پکڑتا ہے تو فر راہ فرار انسان کو نہیں ملتا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سبھی اللہ کی طرف پلٹیں اللہ کو اپنا خالق و مالک اپنا رب اپنا معبود اپنا پالنہار سمجھیں خالص اسی کے عبادت کرتے رہیں اور توحید اور کتاب و سنت کو اپنا کر اس زندگی کو گزارتے رہیں اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق دے آمین وصلا اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وبرکاتہ